پاکستان جو آپ کا گلہ گھنٹنے کے لیے صافیوں کو پکڑنے کے لیے بلاؤگرز بلاؤگرز ان کو پکڑنے کے لیے جو انہوں نے قانون بنایا ہے وہ قانون چلے گا نہیں پنجاب اسمبلی سے منظور حد تک عزت مل کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ملک بھر کے سیاسی راہنماؤں کی شدید تنقید آپوزیشن لیجر امار ایوب نے حد تک عزت مل کو کالا قانون قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آئین کے مطابق کسی کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی کالے قانون کے خلاف قومی اور صبحی اسمبلی میں مضاحمت کریں گے باب رابان بولے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر قانون توہین عدالت کر رہے ہیں اس قانون کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے مصطفی نواز کھوکر نے بھی حد تک عزت مل کو کالا قانون قرار دے دیا کہا ٹک ٹاک اور ووٹس ایپ میسیجز پر بھی شکایت اور جرمانے ہو سکیں گے صحافی اور یوٹیوبرز بھی اس بل کی عزت میں آئیں گے نون لی کی تو یہ حالت ہے کہ ہور کوئی خدمت ساڑے لائک ایم کی امرہنما رضا حارون نے ٹویٹ کیا جلد بازی میں منظور کرائے گیا بل انتہائی متنازہ ہو گیا براہ کرم جائزہ لیں دوبارہ گوھر کریں سی پی این ای نے حد تک عزت بل کو آزادی صحافت پر بڑا حملہ قرار دے دیا کہا وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری نے بل موقع کرنے کا واتح کیا یقین دہانی کے باوجود انتہائی اجرت نے بل منظور کرائیا کیا بل کے ذریعے انتظامیوں کو اختلافی آواز سے دوبانے کا لا محدود موقع ملے گا کالا قانون کسی صورت قبول نہیں اسے یکسر محطرت کرتے ہیں آزادی اظہار اور آزادی صحافت پر قطغن لگانے والے کسی بھی قانون کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں گے پاکستان کی حکومت اور عوام کو ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان اور ان کے دیگر رفقہ کی علمناک حادثے میں شہادت کی خبر سے شدید صدمہ ہوا ہے پاکستان نے ڈاکٹر رئیسی جیسا مخلص اور بھائیوں جیسا دوست کھو دیا ڈاکٹر رئیسی کی اپنی قوم کے ساتھ ساتھ پاکستان ایران تعلقات اور علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے ایرانی صدر کے انتقال پر وفاقی کابینہ اجلاس میں تاظیتی قراردات منصور وزیراعظم شہباز فریف کا ابراہیم رئیسی کو شاندار قرارچہ حقیدت کہا پاکستان نے مخلص اور عالی خصوصیات کا مالک بھائیوں جیسا دوست کھو دیا پاک ایران تعلقات اور علاقائی تعاون کی مضبوطی کے لیے ان کے خدمات یاد رکھیں گے ایرانی صدر کی ناگہانی موت پر پاکستان میں آج سوگ قومی پرچم سرنگو ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کی نماز جنازہ اور تدفین کی تیاریاں جاری تازیتی جلوس تمام میتے لے کر تبریس سے روانہ نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے ابراہیم رئیسی کو مشوت میں امام علی رعیسہ کے روزہ کے آہاتے میں سپرد خاک کیا جائے گا ادھر ایران کے عبوری صدر محمد مخبر نے 28 جون کو صدات انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر حاسے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل ایرانی میڈیا کے مطابق بریگیڈیر کے سربراہی میں قائم کمیٹی نے جائے حاسہ پہنچ کر تحقیقات شروع کر دیں تحقیقات مکمل ہوتے ہی تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے ایران کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ تنظیم کے سربراہ کا کہنا ہے حادثے میں جانبھاک ہونے والے تمام افراد کی میتیں قابل شناکت ہیں سب سے بہتر حالت میں آیت اللہ محمد علی آل حاشم کی لاش ملی حادثے کا شکار ہونے کے ایک گھنٹے بعد تک زندہ رہے انہوں نے صدارتی آفیس کے سربراہ کو ٹیلیفون کر کے حادثے سے آگاہ کیا ایجنسیز کے کام پر نہیں معورہ قانون اقدام پر اعتراض ہے لا پتہ بلوش طلبہ کی باسیابی کیس میں جسٹس محسن اکتر کیانی کے ریمارکس کہا ایجنسیز کو قانون کے مطابق کام سے روکنے کی بات نہیں کرتے صرف خلافے قانون کام کرنے سے روکنے کی بات کرتے ہیں اٹرنی جنرل نے کہا اس مسئلے کا سیاسی حل نکالا جا رہا ہے جسٹس محسن اکتر کیانی نے مارکس دیئے آپ مانتے ہیں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جنگ میں صفیج جنڈا لہرہ کر سیز فائر کیا جاتا بات چیت سے حل نکالا جاتا ہے سماعت چودہ جون تک ملتوی لا پتہ افراد کمیشن کی ریپورٹ تیار جل پارلمن میں پیش کی جائے کی رانمہ نونڈیگ دانیال چودری کہتے ہیں کہ نان سٹیٹ ایکٹرز پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو بے نقاب کریں گے بیرسٹر اقیل ملک بولے لا پتہ افراد کیا ٹتر فیصد کیسز حل ہو چکے ہیں گندم کی اضافی درامت میں ملوث افسران کے خلاف ایکشن وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سکیورٹی کے چار افسر موطل وزیراعظم نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی افسروں پر ناکس منصوبہ بندی اور غفرت برتنے کا چارج لگایا گیا سابق وفاقی سیکریٹری نیشنل فوڈ سکیورٹی محمد آسیف کے خلاف بازابتہ کاروائی کی منظوری انکوائری کمیٹی کے مطابق اضافی درامت سے ملک میں گندم کی مارکٹ کریش ہوئی سبائی محکموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان مرائی ایمیف کے درمیان پولیسی صدح کے مذاکرات کا دوسرا روز بنیادی معاشی عداف کے تعیون پر اختلافات برقرار پاکستان نے ایمیف کے ساتھ میکرو اکنومک فریم برگ شیئر کر دیا ذرائع کے مطابق ایمیف کا آئندہ ماری سال شرن نمو ساڑھے تین فیصد تک محدود رہنے کا تغمینہ وزارت خزانہ نے اگلے سال شرن نمو کا حدف تین اشاریہ سات فیصد تچویز کیا ایمیف نے منگائی کا تغمینہ بارہ اشاریہ سات اور پاکستان نے گیارہ اشاریہ سات فیصد لگایا ایمیف نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چار اشاریہ چھ اور پاکستان نے چار اشاریہ دو فیصد تچویز کیا ایمیف نے درامداد کا تغمینہ ایک سٹھ ارب ڈالر اور پاکستان نے اٹھاون ارب ڈالر تچویز کیا چودری پرویز الہی کے لیے ایک طرف ریلیف دوسری طرف نئی مشکل پنجاب اسمدی میں بھرتیوں کے کیس میں زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان ترویر احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ادھر چودری پرویز الہی کو نو مائی کے بیس نئے کیسز میں نامزد کر دیا کہا آئی جی پنجاب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ریپورٹ جمع کر آ دی گئی اگر ہمارے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ساری جو جلاو گھراو کیا تھا تو ہم سب کو جیل میں ڈال دیں اور اگر نہیں ثابت ہوتا تو ہم سب کو ازاد کر دیں لیکن زیادتی یہ ہے کہ ہم تو سارے بیل پہ ہیں جو جیل میں ہیں بے گناہ لوگ ان کے ساتھ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم نے جلاو گھراو کیا ہے تو جیل بھیدیں اگر یہ ثابت نہیں تو ہمیں چھوڑ دیں تنگ نہ کریں بانی پیچھائے کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو کہا کئی ماہ سے عدالت آ رہے ہیں مگر یہاں جج ہی نہیں ہائی کورٹ سے درخواست ہے بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے نکال آ جائیں سابق وزیراعظم آساد کشمی سردار تنویر علیہ السلام کا تین روزہ جسمانی ریمانچ منصور ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے مطابق سردار تنویر علیہ السلام نے وزیراعظم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کیا کانون کے مطابق عہدہ چھوڑنے کے بعد ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہائر گرمی ملک بھر میں سورج آگ برسانے لکا شہر شہر گرم ہواوں کے تھپیڑے عوام پسینے میں شرابور لاہور میں پارا تین تالس ڈگری کو چھوکیا احساس چاہ والس ڈگری ریکارڈ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں آج سہیٹ ویف کا خدشہ الڈ جاری محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گرمی کا راج برقرار مگر ہیٹ ویف کا خدشہ نہیں ہیڈر آباد سمیت سندھ کے دیگر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ادھر سندھ بھر کے تعلیمی اداروں میں موسم گرمہ کی چھٹیوں کا اعلان نوٹفیکیشن کے مطابق سندھ کے تمام تعلیمی دارے اکم جون سے 31 جولائے تک بند رہیں گے گرمی کے ستائے عوام مشکل میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھنے لگا بجلی کا شارٹ فال 5,744 میگا وارڈ تک پہنچ گیا ملک کے شہری علاقوں میں چار سے چھ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ جاری دہات میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیہ چھ سے آٹھ گھنٹے تک پہنچ گیا مہنگی بجلی مسید مہنگی کرنے کی تیاری بجلی کی قیمت میں 3 روپے 49 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست جمع نیپرا سینٹرل پاور پرچیزنگ اجنسی کی درخواست پر 30 مئی کو سمات کرے گی بجلی کی قیمت میں اضافہ اپریل کی فیول پرائس ایجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا منظوری کی صورت میں سارفین پر ساڑھے 34 اب روپے کا بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاع کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا ریلوے کے مسافروں کے لیے اچھی خبر پاکستان ریلوے نے ٹوینوں کے قرائے میں کمی کر دی ایسی کلاس کے قرائے میں چالس فیصد تک کمی باس ٹوینوں کی ایکانومی کلاس کے قرائے چون فیصد تک کم ذرا کے مطابق ایک ماہ میں ڈیزل کے قیمت میں دو بار قمی سے قرائے کم کیے گئے قرائے میں کمی دو سو کلو میٹر تک کے سفر پر کی گئی محکمہ خوراک پنجاب کے ناہل افسران کے خلاف متحرک کرپشن اور فرائز میں سنگین غفلت پر بیس افسر معطل وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں افسران نے فلاور ملز میں غیر میاری گندم کی موجودگی پر ایکشن نہیں لیا نوٹیفیکیشن کے مطابق مطلقہ افسران مکمل کلیرنس تک اپنے علاقے میں گندم کے سٹاک کے ذمہ دار ہوں گے اسلام آباد کے شہروں کی سہولت کے لیے دو انٹرپاس تامیر ہوں گے سگنل فری کوریڈور بنے گا ایک انٹرپاس رینہ چوک اور دوسرا اسری نگر ہائیوے پر بنے گا وفاقی وزیر داکلہ موسیل نکوی کی زیرے صدارت اجلاس میں اہم پیس لے چیمین سی ڈی اے چیف کمیشنر اسلام آباد نسپاک حکام کی شرکت موسیل نکوی کو ترکیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دیکھائے وفاقی وزیر داکلہ کی انٹرپاس کی انچائی فل ہائٹ تک رکھنے کی ہدایت موسیل نکوی کا انٹرپاس اس منصوبوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کرنے کا حکم ایرانی صدر کے ہلیکاپٹر حادثے کا ذمہ دار کون مختلف آوازے اور قیاس آرائیاں جنم نے لے لگی سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد صریف نے امریکہ کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی ایویشنل انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا ہے ادھر امریکی میک میں خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں ایرانی حکومت خراب موسم میں پنتالیس سال پرانا ہلیکاپٹر استعمال کرنے کی ذمہ دار ہے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا امریکہ کو اب تک ایرانی صدر کے ہلیکاپٹر حادثے کی وجہات معلوم نہیں ہو سکیں سعودی فرما رواہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طبیعت ناساس سعودی بلیہ حد شہزادہ محمد بن سلمان نے دورہ جاپان ملتوی کر دیا سعودی فرما رواہ شاہ سلمان پھپڑوں کی سوزش کے باعث زیرے علاج ہیں اہم خبر آپ کو دیتے ہیں بانی پیٹھائے کے خلاف ٹیریان کیس ناقابل سمات قرار دے دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے بانی پیٹھائے کی ناہلی کی درخواست مسترد کر دی ہیں آپ کو بتائیں کہ بانی پیٹھائے کے خلاف ٹیریان کیس ناقابل سمات قرار دے دیا گیا اسلامباد ہائی کورڈ نے بانی پیٹھائے کی ناہلی کی درخواست مسترد کر دی ہے بانی پیٹھائے کے خلاف ٹیریان کیس ناقابل سمات قرار اسلامباد ہائی کورڈ نے بانی پیٹھائے کی ناہلی کی درخواست مسترد کر دی ہے بانی پیٹھائے کے خلاف ٹیریان کیس ناقابل سمات قرار اسلامباد ہائی کورڈ نے بانی پیٹھائے کی ناہلی کی درخواست مسترد کر دی فیاض محمود ہمارے ساتھا ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں جی بتائے گا اس بارے میں عدالت نے کیا کہا ہے دیکھیں سامدہ دہائی کورٹ کے تین رکمی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے یہ ایک سال بعد کیس آج سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا تو جسٹس تارک محمود جانگری جو اس کیس کی بینچ کے سربراہی کر رہے تھے انہوں نے استفسار کیا کہ جو سیل انوالت پر اس میں کیا ہے اس کو کھولا جائے جو درخواست گزار ساجد ہیں ان کے وکیل حامد علی شاہ کے جانب سے وقت مانگا گیا تھا کہ تین سے چار اپنوں کا وقت دے دیا جائے تاکہ وہ اس معاملے پر عدالت کی معاملت کر سکیں تو عدالت نے سیل انوالت میں جو ہے تین رکمی بینچ میں سے دو ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے اس کو پڑا اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ جب اکثریتی بینچ اس وقت اپنی ایک رائے دے چکا ہے جس میں جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا گیا تھا اور مفترض کر دی تھی تو اب ہم اس کو کیسے اس پر اب دوبارہ رائے دے سکتے ہیں جس کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ دکھوایا عدالت نے کہا کہ کیونکہ اس کیس کو پہلے ہی تین رکنی لارجر بینچ میں سے دو ججز ہیں وہ فیصلہ دے چکے ہیں اکثریتی فیصلہ یہ تھا کہ اس ترخواست کو اس وقت مفترض کر دیا گیا تھا لیکن کیونکہ اس پہ ایک تنازہ کھڑا ہو گیا تھا جس پہ چیف جسٹس نے دستگرپ نہیں کیے تھے تاہم کیونکہ اکثریتی فیصلہ موجود ہے تو اسی فیصلے کی روشنی میں عدالت اس ترخواست کو ناقابل اسمات دے کر خارج کرتی ہے جس کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ اس کی جو ڈیٹیل ویزننگ ہے وہ بعد میں لکھی جائے گی لیکن اسی فیصلے کی روشنی میں عدالت اس کو مفترض کرتی ہے چھیک ہے فیاض محمود بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا